اسلام علیکم ایویون میری پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ویپنگ کریم میں نے بنانے کا طریقہ آپ کو سکھایا تھا اب یہاں پر میں تھوڑے پوائنٹس آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ جب یہاں پر آپ کا یہ دودھ نکل رہا ہوگا کیونکہ ہم نے ملائی کو دودھ کی اوپر سے نکالا تھا اب ملائی کو دودھ کی اوپر سے جب آپ لوگ نکالیں گے تو دودھ آپ لوگوں کا نہیں ہونا چاہیے آپ کوشش کریں کہ دودھ نہ ڈلے تو اسی لیے جب آپ لوگ اس طرح بیٹ کریں گے تو بیچ میں دودھ زیادہ نکلنا شروع ہو جائے گا اور اگر آپ لوگوں کا مثال کے طور پر نکل بھی رہا ہے تو آپ لوگ اس کی ٹنشن نہ لیں بلکہ اس کو بیٹ کرتے جائیں تو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہاں پر دودھ نہیں رہا اس طرح تو اب بیچ میں آپ لوگوں نے ایک چمچ جو ہے وہ پاودر شوگر ڈالنی ہے چینی کو پیس لیں یا پھر آپ آئسنگ شوگر بھی اس میں ڈال سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ لوگ اگر وپنگ کریم اپنی فروسٹنگ جو ہے کیک کی اوپر میٹ ہی کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس طرح چینی کی ایک چمچ ڈال لیں اس کے اندر وہ آپ لوگ کی فروسٹنگ کے حساب سے مقدار میں ہوگا اگر زیادہ فروسٹنگ ہے ٹھیک ہے اس میں آپ لوگوں نے ایک ٹی سپون کارن فلور ایڈ کرنا ہے اور ہاف ٹی سپون مطلب تھوڑا سا بلکل ونیلہ ایکسٹریکٹ فلیور کے لیے آپ لوگ اس میں ایڈ کر لیں اس طرح سے ہم میں بیٹ کرتی جاؤں گی اور سٹیف پیکس آپ کے تب بھی بنیں گے جب آپ کا دودھ جو ہے وہ اس میں زیادہ نہ ہو تو آپ کوشش کریں نکالتے ہوئے دودھ جو ہے وہ نہ ڈالے اس میں اس طرح سے یہ بلکل دو تین منٹ میں ہی بیٹ کرتے کرتے آپ لوگوں کا یہ بن جائے گا اور یہ بہت زیادہ آسان اور بہت ہی اچھا ہے اور اس کا ٹیسٹ تو بلکل اچھا ہے ٹھیک ہے جیسے باہر کے کےکس ہوتے ہیں ان کی اوپر جتنی فروسٹنگ کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے یہ بلکل وہی ٹیسٹ ہے اس طرح سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنے سٹیف پیکس بن گئے ہیں ٹھیک ہے اور یہ موو بھی نہیں کر رہا تو اب آپ لوگوں نے اگر اس میں والینہ فلیور ہی اس کو دینا ہے تو یہ یوں ہی رہے گا اور اگر آپ لوگوں نے اس میں چوکلیٹ ڈالنی ہے مطلب چوکلیٹ فلیور ہو تو آپ لوگ ایک چمچ جو ہے وہ کوکو پاوڈر اس میں ایڈ کر لیں کوکو پاوڈر کا ذائقہ جو تھوڑا سا کڑوا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ لوگوں کو کڑوا ذائقہ لگے تھوڑا آپ چک کے دیکھنے ساتھ میں اگر آپ کو کڑوا ذائقہ لگے تو آپ اس میں چینی اور ایڈ کر لیں اپنے مطابق چلیں جی آپ آپ لوگ انہیں دیکھا ہوگے کہ اس ویڈیو میں فروسٹنگ بنانا کتنا آسان ہے ہم لوگ کتنی چیزیں ٹرائے کرتے ہیں کہ کس طرح سے فروسٹنگ اچھی بنائی جائے لیکن یہاں پر ہمیں بہت ہی اچھی ایک ریسپی مل گئی ہے فروسٹنگ کی تو مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ اسے ضرور ٹرائے کریں گے اور اگر آپ لوگ کو کوئی کوسٹنگ ہیں تو آپ لوگ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتا دیں ٹھیک ہے فروسٹنگ یہاں پر ہماری بن گئی ہے تو اب میں نے کیک جو ہے وہ بنا کے رکھا ہوا تھا تو اس طرح سے اب میں آپ لوگ کو سکیو پر لگا کے دکھا رہی ہوں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے فروسٹنگ جو ہے نا وہ فریزر میں نہیں رکھنی فریج میں رکھ لیں تھوڑی دیر کے لیے بلکل تھوڑی دیر کے لیے آپ جو ہے نا پانچ منٹ کے لیے فریج میں فروسٹنگ رکھ دیں اور اس طرح سے پھر جب آپ اپنا کیک لائیں گے اور پھر کیک کیو پر سپریڈ کریں گے کیک آپ کا تھنڈا ہونا چاہیے کیک بھی جب آپ لوگوں نے بنا لیا ہوگا تو اس کو بھی اپنے فریج میں رکھنا ہے تاکہ وہ تھنڈا ہو اور فروسٹنگ اس کیو پر ملٹ نہ ہو یہ جو ہم فروسٹنگ اس کیو پر لگا رہے ہیں یہ کیک تھنڈا ہے تو وہ اس کیو پر سٹیبل ہو رہی ہے اور اگر آپ لوگوں کا کیک تھنڈا نہیں ہوگا تو فروسٹنگ جو ہے وہ ہماری ملٹ ہو جائے گی تو اس طرح سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب جب انہیں ایک لیئر کیک کیو پر لگا دیئے تو پھر آپ اس کو فریج میں رکھ دوں گی ٹھیک ہے وہ آپ کا مرضی آپ کتنے ٹائم کے لیے فریج میں رکھ دیں ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں میں نے فریج سے باہر نکال دیا ہے اور اب میں دو تین اور لیئرز لگا دوں گی اپنی اس فروسٹنگ کی اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر اور یہ کتنا اچھا لگ رہے ٹھیک ہے جتنی کولڈ ہوگی اتنا زیادہ بیسٹ ہے اور یاد رہے کہ اس کو فریزر میں نہیں رکھنا بلکہ آپ لوگوں نے اس کو فریج میں رکھنا ہے اور اگر آپ لوگ غلطی سے فریزر میں رکھ بھی دیتے ہیں تو پھر بعد میں دوبارہ بیٹ کریں ایک بار تو ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر میرے پاس پیچولا نہیں تھا تو میں نے چھوری سے ہی اس کو سرفس کو نیٹ کر رہی ہوں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اپشنل ہے آپ لوگ اس کو ڈالنا چاہیے نہ ڈالنا چاہیے ضروری بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے فروسٹنگ بنی اور اور نیکس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو مزید اچھے اچھی ریسیپیز دوں گی اور کیکس بنانے کے اچھے چاہیے کہ بتاؤں گی انشاءاللہ اور آپ لوگ آپ لوگ کو ویڈیو بہت اچھی لگے گی اور سبسکرائب کر دیں اور لائک کریں اور اپنے فرنڈز کو شیئر کریں جن لوگوں کو کیکس بنانا بہت پسند ہے اور ان کو فروسٹنگ بنانی نہیں آتی تو آپ لوگ یہ ویڈیو اپنے فرنڈز کو ضرور شیئر کریں گے اور مجھے فیڈبیک دیں گے اللہ حافظ